اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو مائی چینل ادنان سکیری سٹوریز امید کرتا ہوں آپ خیریت سوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اگر آپ لوگ کو ڈرڈ لگتا ہے تو میری سٹوری کو ابھی بند کر دیں کیونکہ آج کی سٹوریز واقعی میں بہت خوفناک ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے ادنان اور میں آپ لوگ کی بھیجی کئی ہورر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں اگر آپ بھی مجھ سے اپنی کوئی سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر اپنی سٹوری لکھ کر یا وائس میسیج کے ذریعے مجھے شیئر کر سکتے ہیں میں ان میں سے بیس سٹوریز سیلیک کر کے اس پر نریٹ کر دوں گا آج جو میں سٹوریز آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس میں پہلی سٹوری ہمیں حمزہ نے اور دوسری سٹوری جنہوں نے ہم سے شیئر کی انہوں نے اپنا نام منشن نہیں کیا تیسری سٹوری ہمیں وہاب نے اور چوتھی سٹوری ہمیں حمزہ نے بھیجی تو چلتے ہیں انہی کی سٹوریز انہی کی زبانی سنتے ہیں سٹوری شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے ابھی تک میری سٹوری پرانا کوارٹر نہیں سنی تو وہ لازمی سنیے گا وہ سٹوری پرسنل ہی مجھے بہت پسند ہے پر پہلے یہ سٹوری سن لیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور یہ اوپر آئی بھٹن میں بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف اسلام علیکم بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہماری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوں گے میرا نام حمزہ ہے اور فی الحال میں قطر میں ہوتا ہوں ہم راولپنڈی کے مقامی لوگ ہیں میں آپ کی سٹوریز بہت دلچسپی سے سنتا ہوں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک واقعہ جو کہ بلکل سچا اور حقیقتاً میری زندگی میں پیش آنے والا ایک انوکھا واقعہ جو کہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک نارمل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میں نے میٹری کے امتحان دیئے تو میں نے کال سنٹر میں کام کرنا شروع کیا بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ کال سنٹر میں انشورنس کا کام ہوتا ہے چاہے وہ میڈیکل ہو یا آٹو اور بتاتا چلوں کہ میں پہلے ان مخلوقات پر یقین نہیں کرتا تھا شام چھے بجے سے صبح پانچ بجے تک ہماری ٹیوٹی ہوتی تھی کئی بار جلدی بھی آ جاتے تھے ایک بار میری طبیت خراب تھی جس پہ میں نے جلدی چھٹی لے لی اور گھر کے لئے نکلا موسم کرما اپنے عروج پر تھا مگر رات قدرحال دن سے بہتر ہوتی تھی راول ونڈی میں جہاں کا یہ واقعہ ہے جس علاقے کا وہ میں منشن نہیں کروں گا بہرحال میں جب کال سنٹر سے نکلا تو راستے میں ایک روڈ تھی جس کے دائیں ہاتھ پر ایک قدیمی قبرستان ہے جو کہ اٹھارہ سو پچاس سے بھی پرانا ہے اس قبرستان سے منسلک بہت سی باتیں ہیں بہت سی کہانیاں بہت سی جھوٹی افعائیں بھی ہیں مگر کچھ سچ ہیں اور حقیقت پر منحصر ہیں جیسے لوگوں کی گاڑی یا موٹر سائیکل کا اس قبرستان کے سامنے آ کر بند ہو جانا گاڑی کا اس قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھاری ہو جانا اور کبھی کسی کو کچھ نظر آنا بہرحال میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا اس راج جو ناقابل فراموش ہے میں اس راج جلدی چھٹی لے کر گھر کو آ رہا تھا اور تم میری عمر تقریباً اٹھارہ سال ہو گی جب میں قبرستان کی حدود میں آیا جیسے دو سو پچاس میٹر کا فاصلہ ہوگا تو میں بالکل نارمل اپنے ہی مزے میں تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے باہر ایک عورت کھڑی ہے جس نے گلابی رنگ کے کپڑے پہن رکھیں میں سمجھا کہ شاید کوئی خواجہ سرا ہے یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو کہ میں نے نوٹ کی کہ وہ جو بھی چیز تھی اس نے عورت کا روپ لیا ہوا تھا یا خواجہ سرا کا مگر اس نے زیور بہت زیادہ پہن رکھا تھا جیسے پرانے زمانے کی عورتیں جو بادشاہ کی پیگمات ہوتی تھی وہ لمبے لمبے ہار اور بازو میں کڑے پہنتی تھی وہ بھی سونے گئے بلکل اسی طرح اس نے بہت کچھ پہن رکھا تھا جب میں اس کے قریب پہنچتا ہوں تو میں نے قدرتی اپنا بائک نہیں روکا اور آہستہ آہستہ اس کے پاس سے گزر رہا تھا اور میں اسے نہ جانے کیوں دیکھ رہا تھا وہ چیز کچھ اس طرح سے کھڑی ہوئی تھی کہ جس طرف سے میں آ رہا تھا اس طرف اس کا موں اور جسم کی سمت تھی ایک نارمل انسان اپنی گردن صرف 45 ڈگری تک ہی موڑ سکتا ہے ایک طرف چاہے وہ دائنی جانب موڑے یہ بائنی جانب مگر اس چیز کے پاس سے جب میں گزرا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا یہ اتنی تیار ہو کر باہر اتنے ویرانے میں کیوں کھڑی ہوئی ہے اور میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بائک چلاتا رہا تھا کہ سامنے دیکھ ہی نہیں رہا تھا تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ وہ چیز میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا وجود نہیں صرف اور صرف اپنی گردن موڑتی چلی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کی گردن 180 ڈگری تک موڑ چکی تھی اتنا دیکھنا تھا کہ میں حواظ باختہ ہو گیا اور میں نے بائک کو بکھانا چاہا مگر میری بائک اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ جیسے پانچ لوگ بیٹھے ہوں اور چڑھائی چڑھ رہے ہوں بائک ایسی حالت میں تھی میرے بائک ہی اور وہ چیز الٹا بھاگ کر میری طرف آ رہی تھی مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بس میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور بائک کی ٹنکی پر پھوک ماری تو بائک بھاگنے لگ گئی اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ رب العصد کے اکلام میں کتنی طاقت ہے اچھا میں وہاں سے بائک بھگاتا آگے آیا تو ایک بیکری پہ رک گیا پانی پیا اور سگرٹ لگا کر پینے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں بچ گیا جب کچھ دیر کے بعد نارمل ہوا تو میں آگے بڑھنے لگا ایک بات بتاتا ہوں میں مزدل انسان نہیں تھا اگر میں آگے بڑھا گھر کو وہاں سے میرا گھر مشکل سے دو کلومیٹر ہوگا میں سکون سے اپنے گھر کی طرف چل رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ دو بچے جن کی عمر مشکل سے پانس سے چھ سال ہو گئی وہ دونوں بچے گلی سے نکلتے ہیں اور دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں روڈ کروس کر کے اور میں دل ہی دل میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے جو آدھی رات کو بھار گھوم رہے ہیں اب وہاں سے با مشکل تین سو میٹر آگے گیا ہوں گا میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی دو بچے گلی سے نکل کر دوسری گلی میں جاتے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ بچوں کے بھاگنے کی سپیڈ بہت دیز ہے مگر میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہی چیز ہے جو کچھ دیر پہلے قبرستان کے باہر نظر آئی تھی تقریباً چار سے پانچ مرتبہ وہ بچے مجھے نظر آئے مگر میں نے بچے ہی سمجھا ہی نہیں پھر میری ایک عادت تھی کہ میں دو منٹ کا فاصلہ جب رہ جاتا تھا تو والدہ کو کال کر کے بولتا تھا کہ دروازہ کھولو تو میں اپنی گلی سے مرنے لگتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی دو بچے گلی میں بھاگتے آ رہے ہیں اور ان کی سپیڈ اتنی کہ تفان کی طرح پاس سے گزر گئے وہاں مجھے کچھ درسہ لگا مگر گھر کے باہر بائک لگائی والدہ نے دروازہ کھولا بائک اندر پارک کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ جائیں اور سو جائیں کیونکہ میں بائک پارک کر کے گیٹ کے باہر کھڑا ہو کر سگرٹ پیتا تھا اور پھر جا کر سو جایا کرتا تھا میں گیٹ کے باہر کھڑا سگرٹ پی رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی دو بچے اب دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں میری طرف اور ان کا قد بڑھتا چلا جا رہا ہے تین فٹ سے پانچ فٹ اور پھر سات اور بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا کہ ہماری گلی میں جو ٹرپل سٹوری مکان بنے ہوئے ہیں ان کی چھت تک ان دونوں بچوں کا قد ہوا اور پھر ایک بچہ دوسرے بچے کے جسم میں سما گیا وہ ایک ہی کالا سایہ بن گیا جس کی آنکھوں کی جگہ صرف لالی تھی جیسے آگ کی طرح کا کچھ تھا وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ میں کب تک وہاں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پہ تھا اور مجھے ایک سو تین بخار تھا بخار کی شدت سے میرا وجود تپ رہا تھا میرے پاس کوئی باوزو ہو کر آتا تو مجھے تکلیف ہونے لگ جاتی اور میں اپنا آپ کھو دیتا تھا پھر مجھے گھر والے بتاتے تم اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوتے تھے تم پوزیس ہوتے تھے مجھے ایک بیس آپ کے پاس لے کر جانے لگے تو مجھے پہلے سے پتا چل جاتا اور مجھے ان کا نام اور یہ بھی پتا چل جاتا تھا پہلے سے کہ وہ کتنا بڑا عامل ہے اور میں جانے سے انکار کر دیتا تھا اتنا ہی نہیں کبھی میں ہسنے لگ جاتا اور کبھی بلا وجہ رونے وہ جو بھی چیز تھی وہ مجھے مارتی تھی صرف اس وجہ سے کہ میرے گھر والے مجھے آگے پیچھے پیر فقیر کے پاس لے کر جاتے تھے یا انہیں بھلا لیتے تھے بہت سے پیر فقیر کے پاس لے کر جایا گیا بگر کوئی فرق نہ پڑا پھر ایک پیر صاحب کو کسی نے بتایا پھر وہ پیر صاحب خود ہمارے گھر آئے اور انہوں نے یہ معاملہ صحیح کیا اور یہ جو بھی چیز تھی اس نے کہا کہ میں اسے نقصان نہیں پنچانا چاہتی مگر اس کے گھر والے مجھے عذیت دیتے ہیں پڑھ کر اس پر پھونکتے ہیں پیر صاحب نے بتایا کہ وہ جنزادی تھی جو اس پر عاشق ہو گئی پھر ان پیر صاحب کے بتائے گئے طریقے کے مطابق انہوں نے جو پڑھنے کا کہا ان سب سے میری جان چھوٹ گئی میں وہ طریقہ نہیں بتا سکتا مگر بہت مشکل تھا وہ چیز جب مجھے مارتی ہی تو میرا ہر ایک حصہ درد کرتا تھا خیر وقت گزرتا گیا اور میں ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی جب کبھی میں گھر لیٹ آتا تھا جیسے دو یا تین بجے تو کوئی نہ کوئی چیز مجھے اب بھی محسوس ہوتی ہے کہ ساتھ ہے میرے اور وہ مجھے تنگ تو نہیں کرتی مگر کبھی کبھی بس وہ مجھے سونے نہیں دیتی اور میں چوویس گھنٹے تیز گھنٹے اب بھی یہاں قطر میں جاکتا رہتا ہوں اور مجھے نیند ناپ پوری ہونے کی وجہ سے تکاوٹ بھی نہیں ہوتی اور جب بھی کبھی میں کیلہ ہوتا ہوں تو وہ چیز اپنی ادم موجودگی کا احساس دلاتی ہے یہ جیسے میں یہی ہوں کبھی مجھے آواز دے گی میرا نام پکارے گی کبھی کوئی چیز ہلنے لگ جائے گی مگر جب کبھی میں غصہ ہو جاؤں کہ نہیں سونے دیتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں سوتا ہوں میں اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا مگر میری نیند خائب ہجاتی ہے اور میں سو نہیں پاتا جو بھی چیز ہے وہ مجھے مالی لحاظ سے آگے نہیں بڑھنے دیتی کبھی بھی جانی نقصان نہیں پھنچاتی مجھے جانی نقصان سے بچا بھی لیتی ہے مگر میرے رسک کمانے میں بہت سے مسائل بناتی ہے اور یہ بات بھی کبھی تفصیل سے بتاؤں گا مگر ایک ہی بری عادت ہے کہ مجھے سونے نہیں دیتی آپ یہ سب بیوٹی فیملی سے میری دماغ سا ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مشکل امتحان سے نکالے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اگر آپ یہ واقعہ اچھا لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے چلتے ایک اور سٹوری کی طرف اسلام علیکم بدان کیسے ہیں آپ امید آپ خیریت سے ہوں گے آج اسٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے میرے ایک بزرگ نے سنائی تھی یہ نائنٹین ٹونٹی سے بھی پہلے کا واقعہ ہے جب ہمارے اباؤ اجداد کو میہوالی سے فیصلہ بات شفٹ کیا گیا تھا انگریزوں نے اور انگریزوں نے ہمیں وہاں پر آباد کرنے کے لئے زمینیں دی تھی تو یہ واقعہ ان دنوں کا ہے تو میں ان بزرگ کی زبانی آپ کو یہ سارا واقعہ سناتا ہوں ان کا نام ہے محمد عثمان تو جب ہم لوگ میہوالی سے فیصلہ بات پہنچے تو ہم لوگ زمینیں وغیرہ بات کر رہے تھے تو ایک دن میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئے اور میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوں میں حکیم اور ڈاکٹروں کے پاس اپنے بھائی کو لے کر جاتا رہا علاج کے لئے لیکن ان کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی تو میرے اس بھائی نے مجھے کہا کہ میرا علاج میرے پیرو مرشد کے پاس ہے اور پیرو مرشد رہتے تھے میہوالی میں تو میرے بھائی نے کہا کہ آپ میرے پیرو مرشد کے پاس جائیں اور ان سے دعا اور تعویز لے کر آئیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ تو میں میہوالی جانے کے لئے ٹرین پر بیٹھ گیا ان دنوں کوئیلے پر چلنے والی ایک کالر انجن والی ٹرین ہوتی تھی اور ان کی سپیڈ بہت ہی کم ہوتی تھی تو لائلپور سے میہوالی کا سفر کوئی تین چار سو کلومیٹر تھا وہ سردیوں کے دن تھے اور میں صبح کی ٹائم وہاں پر اترا تھا اور جہاں میں نے جانا تھا تو وہاں پر جو پیرو مرشد کی درگاہ تھی وہاں سے کافی دور تھی تو وہاں پر ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا جس کا نام ہے مونگ رسول والی تو میں اس جنگل میں چل پڑا تو جنگل میں ایک راستہ تھا جس کو ہم اپنی میہوالی کی زبان میں چھرکہ بولتے ہیں وہ چھرکہ اتنا بڑا تھا کہ آپ وہاں سے اونٹ تو گزار سکتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی گاڑی نہیں جا سکتی اور ان دنوں اتنی زیادہ گاڑیاں ہوتی بھی نہیں تھی بہرحال میں اس راستے پر چلتا گیا اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا میں پیرو مرشد کی درگاہ پر پہنچا تو میں نے جا کر ان سے ریکویسٹ ہی کہ میرے بھائی کے لئے کوئی دعا کریں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی شام کا ٹائم ہے میں رات کو آپ کو تعویز لکھ کر دوں گا ابھی آپ بیٹھو خیر میں بیٹھ گیا نماز وغیرہ پڑی اور بھی کافی لوگ وہاں پڑھ تھے بیرو مرشد نے میرے لئے کھانا بجھوایا اور مغرب کے بعد میں نے کھانا کھایا اور انہوں نے مجھے کافی سارے تعویزوں کی پوڑلی باندھ کر دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پینے کا تعویز ہے اور یہ باندھنے کا تعویز ہے تو اس طرح سے ان کی ویمانیاں ختم ہو جائیں گی پھر بیرو مرشد نے مجھے کھانا کھلایا اور اس کے بعد چلے گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ملازم سے کہا کہ صبح کے ٹائم تین چار بجے اس کو جگا دینا تو میرا یہ مرید اور اس کے بعد پیرو مرشد سونے کے لئے گھر چلے گئے وہ جوگیدار بھی سو گیا میں بھی سو گیا اس ٹائم میں اتنی گھڑیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھی کہ ٹائم کا صحیح طرح سے اندازہ ہو سکے تو پیرو مرشد نے کہا تھا کہ جب صبح کے ٹائم کوئی مرگ آزان دے تو تم ان کو جگا دینا تو اس مرگ نے رات کے نو دس بجے ہی آزان دے دی تو جب چوگیدار نے سنا تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس مسافر کو اٹھانا تھا اور گھر آوانا کرنا تھا تو اس نے جلدی جلدی مجھے اٹھایا کہ عثمان اٹھو دیر ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے گھر کے لئے نکلو تمہارا سفر کافی زیادہ ہے اور پھر تمہیں ٹرین بھی نہیں ملے گی تو میں نے بھی نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ میں بھی اٹھا اور میرے پاس بہت بڑی پگڑی تھی وہ میں نے باندھی اور میرے پاس ایک بڑی چہدر تھی وہ میں نے اپنے اوپر اوڑی اور میرے پاس ایک ڈنڈا تھا میں اٹھا کر چل دیا چاندنی رات تھی اور اس طرح میاں والی میں بہت زیادہ سردی تھی تو میں کافی دیر چلتا رہا تقریباً گھنٹا دو گھنٹے لیکن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور نہ ہی سورج نکل رہا تھا تو میں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے اور اس ٹائم مجھے سردی بھی بہت لگ رہی تھی اور وہ جنگل کا راستہ تھا تو مجھے جنگل سے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا تو چلتے چلتے میں کیا دیکھتا ہوں ایک ڈیلا نمہ جگہ ہے جس کے اوپر ٹالی کا ایک درخت ہے اور اس کے نیچے آگ کا ایک بہت بڑا لاوہ جل رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی تو میں اس آگ کے پاس چلا گیا اور آگ سیکھنے لگا میں نے اس ٹائم یہ سوچا کہ یہاں سے کوئی اونٹ والے گزرے ہوں گے تو انہوں نے یہ آگ جلائی ہو گئی جب میں نے اچھی طرح سے آگ سیکھ لی اور مجھے زردی تھوڑی کم محسوس ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر دوساری نرم مٹی ہے تو میں نے سوچا کہ یہاں پر تو کسی اونٹ کا پاؤں نظر نہیں آ رہا اور نہ کسی اور انسان کا پاؤں نظر آ رہا ہے صرف میرے ہی پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اب کیا کروں وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات تو میں سمجھ گیا کہ یہاں پر کوئی تو کھڑ پڑا ہے یہ جگہ بھاری ہے اور میں وہاں سے اٹھ گیا اور مجھ کو جتنے کل میں درود آیت الکرسی وغیر آتی تھی میں نے وہ پڑھنا شروع کر دی اور آگے بڑھتا رہا تو میں تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہوں تو ایک جگہ پر بہت زیادہ آدمی کھڑے ہوئے تھے اور ان کے قلط بہت لمبے تھے جب میں ان کے قریب پہنچا تو وہ ایک سائٹ پر ہوتے گئے اور مجھے جگہ دیتے گئے لیکن وہ میرے قریب نہیں آ رہے تھے خیر میں چلتا رہا اور جب میں مزید تھوڑا آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگے سے کوئی چیز آ رہی ہے جس کے جسم سے بہت زیادہ روشنیاں پھوٹ رہے ہیں جیسے کہ لال سبز نیلے پیلے اسی طرح کی روشنیاں نکل رہی تھی اور چھم چھم کی آوازیں آ رہی تھی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا کیونکہ میں ابھی پیچھے وہ آگ اور لمبے قد کے آدمی دیکھ کر آیا تھا نہ میں پیچھے جا سکتا تھا اور نہ ہی آگے جا سکتا تھا اور دونوں سائٹ پر بہت ہی گھنہ جنگل تھا تو میں اتنا گھبرا گیا اور کہا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں دور دور تک نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات تو میں نے کیا کیا کہ میرے پاس جو چادر تھی میں نے اچھی طرح سے اپنے آپ کو لپیٹی اور میں جان بچانے کے لیے اس جنگل کے اندر کود گیا مجھے بہت زیادہ کانٹے چھپے لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے آگے جا کر وہاں دبک کر بیٹھ گیا تو جب وہ چیز میرے قریب سے گزری تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت لمبے لمبے آدمی ہے جن کے جسم سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی اور ان سے اتنی اچھی مہک آ رہی تھی جو آج تک میں نے نہ تو کبھی کسی پھول میں سنگی ہے اور نہ ہی کبھی کسی اتر میں تو خیر جب وہ چیز تھوڑا آگے چلی گئی تو میں باہر نکلا اور اللہ کو یاد کر کے میں چل پڑا میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے بہت ہی خوفناک آوازیں آئیں کہ تمہارا نام عثمان ہے تمہارے والد کا نام یہ ہے تمہاری والدہ کا نام یہ ہے اور تمہاری بی بی کا نام یہ ہے اور تم میرے گھر گئے اور جو پیچھے آگ جل رہی تھی وہ میرا گھر تھا اور تم نے میرے گھر کی بھی حرمتی کیا ہے لیکن ابھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس پیر و مرشد کے پاس تم ہو کر آئے ہو وہ ہمارے بھی مرشد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری جیب میں یہ صرف تعویز نہیں ہے پورا قرآن پاک پیر و مرشد نے تمہیں لکھ کر دیا ہے اس لئے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے چلے جاؤ یہاں سے یہ بات سننا تھی کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ بہنا شروع ہو گیا پھر میں تھوڑا سا ہی آگے گیا کہ مجھے بہت زیادہ سردی محسوس ہونے لگی اور خوف کی وجہ سے مجھے شدید بخار ہو گیا لیکن میں پھر بھی چلتا رہا مجھ سے چلنا بھی محال ہو گیا تھا آگے جا کر دیکھتا ہوں تو ایک چھوٹا سا میدان ہے اور وہاں سے ایک اور راستہ نکلتا تھا ایسا سمجھیں کہ وہ ایک چوک ٹائپ جگہ تھی تو میں وہاں جا کر گر پڑا میں نے سوچا کہ میں آج مر جاؤں گا میں آج نہیں بس سکتا میں بھی جنگل میں پڑھاؤں اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مجھے بہت تیز بخار ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے تو میں ادھر ہی مر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں آواز پڑھنا شروع ہو گئی کچھ گھنٹیوں کی جیسے ٹن 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 میں نے سوچا کہ اللہ خیر اب پھر کوئی ایسی مخلوق آ رہی ہے جو مجھے نہیں چھوڑے گی اب تو مجھے بالکل یقین ہو گیا تھا کہ میں زندہ نہیں بس سکوں گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں وہ سارے اونٹ تھے ایک بہت بڑی قطار تھی اونٹوں کی اور ان کے ساتھ کافی سارے آدمی بھی تھے ان میں سے ایک نے مجھے بلا کر سلام کیا میں نے کہا کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تو میں پہلے ہی بہت ڈرہ ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جن ہیں یا انسان ہیں تو انہیں نے کہا کہ بھائی ہم تو انسان ہیں ہمیں لگتا ہے کہ تم جن ہو جو یہاں پر اکیلے اس پیرانے میں پڑے ہو تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں بھی انسان ہوں اور پھر میں نے ان کو ساری سٹوری بتائی تو انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو تمہارا دماغ خراب ہے اس جنگل میں سے تو کوئی دن کو بھی نہیں گزرتا انہوں نے کہا کہ اس جنگل میں جن بھوت پرید تو ہوتے ہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جنگلی جانور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سو اونٹ ہیں اور ہم تیس چالیس آدمی ہیں ہم چار چار پانچ پانچ آدمیوں کی ٹولیوں میں ہوتے ہیں اور اونٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کتار میں باندھ کر چلتے ہیں اور ہمارے پاس آزار بھی ہیں کلارڈیاں بھی ہیں اور ہم ڈر کی وجہ سے چار چار پانچ پانچ آدمی ایک ساتھ چلتے ہیں جبکہ تم رات کے اس ٹائم اکیلے اس جنگل سے گزر رہے ہو تو میں نے ان سے بولا کہ پلیز آپ میری مدد کریں تو ان لوگ نے آگ جلائی میں نے وہ آگ سیکھی اور جب میں تھوڑا بہتر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ کے اوپر بٹھایا انہوں نے اس کے اوپر بستر بنایا اور ایک لڑکا انہوں نے میرے ساتھ بٹھایا جو میرے پاؤں دھبا رہا تھا تو آگ سیکھنے کی وجہ سے اور اس بستر کی وجہ سے میرا بخار کچھ کم ہوا تو پھر ہم لوگ صبح صبح شہر میں پہنچے اور پھر ہم سٹیشن پر آ گئے میں نے وہاں سے دوائی لی بخار کچھ کم ہوا اور اس کے بعد میں ٹرین میں بیٹھا پھر ملائل پور آ گیا اور پھر وہ تعویز میرے بھائی نے استعمال کی جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا تو تقریباً ایک ڈیڑھ سال کے بعد پیرو مرشد ہمارے ہاں آئے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا رات کے بعد انسان کسی کے گھر میں نہیں جاتا بینہ اس کی اجازت کے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس رات ایک تو میرے نوکر کی وجہ سے تم جلدی جا گئے تھے اور جس کے گھر میں تم گئے تھے وہاں تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا وہ تو میرے مرید تھے اس لئے انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور دوسرا یہ کہ تمہارے پاس تعویزوں میں پورا قرآن لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ تمہارے قریب نہیں آ پا رہے تھے لیکن بیٹا آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا تو یہ تھی میری ایک سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی اسلام علیکم بدان بھائی کیا آل ہیں میرا نام وہاب ہے اور میں آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں بدان بھائی میں آپ کی سٹوری تقریباً ایک ویگ سے سن رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دادہ ابو کا واقعہ آپ کو شیئر کروں یہ بات تقریباً آج سے گیارہ سال پہلے کی ہے میں کشمیر کا رہنے والا ہوں زلہ کوٹلی فتح پور کا اب تو ادھر بہت رونک ہے لیکن گیارہ سال پہلے بلکل ویران جنگل ہوا کرتا تھا تو میرے دادہ جان یہی مزدوری کیا کرتے تھے تو وہ ایک دن جا رہے تھے اس ٹائم ادھر صرف اور صرف گھوڑا سواری جسے ہم ابھی تانگہ کہتے ہیں وہ چلایا کرتے تھے گاڑی وغیرہ کچھ نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ ایک دن کام سے تقریباً رات کے گیارہ بجے نکلے اصل میں وہ ادھر ایک مسجد کا کام کروا رہے تھے بتاتا چلوں کہ ادھر اس ٹائم گھر بہت دور دور ہوا کرتے تھے تو ادھر کوئی مسجد نہ تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے مل کر ادھر ایک کچھی سی مسجد بنانی چاہیے تو میرے دادہ ابو بتاتے ہیں کہ جب وہ کام کر کے بارہ بجے ادھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں بہت گھنا چنگل تھا ویسے تو میرے دادہ ابو کے بھائی اور ایک دو دوست اور ہوا کرتے تھے لیکن اس دن کسی وجہ سے وہ کام پر اکیلے گئے تھے پہلے تو انہوں نے سوچا کہ وہ رات ادھر ہی گزاریں لیکن پھر کسی وجہ سے انہیں رات پھر واپس آنا پڑا اچھا اس ٹائم جب وہ واپس آئے تو انہیں راستے میں بہت ڈر لگ رہا تھا تو ادھر ایک ٹانگے والا ان کو ملا تو جنگل کے روڈ بہت بیرانے اور کچھے سے ہوا کرتے تھے بہت مشکل سے ادھر سے ٹانگے بھی گزرتے تھے تو میرے دادہ ابو نے ان کو اپنا ٹھیک آنا بتایا اور اس سے بولا کہ چلو بیٹھیں بتاتا چلوں کہ وہ ٹانگے والا اس نے کمبل میں اپنے ہاتھوں کو لپیٹا ہوا تھا اس کے پاؤں بہت بڑے بڑے تھے تو جہاں ایک جگہ پہ یہ بہت گھنا جنگل آیا ادھر اس نے ٹانگیاں روک دیا اور میرے دادہ ابو کو بولا کہ بس ادھر اتر جاؤ میدر سے آگے آپ کو نہیں لے جا سکتا میرے دادہ ابو پہلے تو بہت ڈر ہے پھر اس کو غصت سے بولا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ تم پہلے پیچھے سے ہی نہ مجھے لے کر آتے اچھا یہ کرو کہ ابھی زیادہ پیسے لے لو لیکن مجھے آگے چھوڑ کے آو لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اچھا جب میرے دادہ ابو اترے اور اس کو پیسے دیئے تو آپ یقین کریں کہ اس کے ہاتھ ایسا تھے جیسے گھوڑے کے کھر ہوتے ہیں میرے دادہ ابو نے دیکھا اور ان کو پسینہ آنا شروع ہو گیا انہوں نے پیسے پھینکے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلے وہ بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ ان کو راستے میں ایک دھابا ٹائپ ہوتل ملا وہ فوراں سے بھاگ کر اس کے اندر چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے چائے پی ہوتل والے نے جب ان کو دیکھا تو وہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہو اچھا بتاتا چلو کہ اس ہوتل والے نے بھی اپنے ہاتھوں کو سیم ویسے ہی لپیٹا ہوا تھا تو میرے دادابو نے اس کو واقعہ بتایا کہ یہ ہوا تو جیسے ہی میرے دادا نے اس کو یہ واقعہ بتایا کہ اس کے ہاتھ ویسے تھے اس نے فوراں سے اپنے ہاتھ نکالے اور بولا کیا ایسے ہی ہاتھوں جیسے تھے یقین کریں اس کے ہاتھ بھی بلکل ویسے ہی تھے میرے دادابو بہت ڈرے اور وہاں سے بہت تیزی سے بھاگے جب کافی آگے تک بھاگے ان کو ایک بندہ ملا جو چل رہا تھا میرے دادہ ابو پوراں سے بھاگ کے اس کے پاس گئے اور وہ بندہ دادہ ابو کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کیا ہوا کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہو جب میرے دادہ ابو نے اس کو وہ واقعہ بتا کہ فلان ہوتل پہ بندہ تھا جس کے ہاتھ ویسے تھے تو وہ بندہ آگے سے ہسنے لگا اور بولا ویران جنگل میں ہوتل کہاں سے آ گیا میں ادھر کا رہائشی ہوں اور ادھر کوئی ہوتل نہیں ہے میرے دادہ ابو بولے کہ کہ تو نہیں مانتا تو نہ مان ادھر ہوتل تھا اس کے ہاتھ ویسے ہی تھے جیسے میں نے تمہیں بتایا یقین کریں جیسے ہی میرے دادہ ابو بول رہے ہیں میں نے اس کو یہ بات بتائی اس نے اپنے ہاتھ کو نکالا اور بولا کیا اس جیسے ہاتھوں آلہ تھا یقین کریں میرے دادہ ابو نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھی بلکل ویسے ہی ہیں تو ان کے خوف کی کوئی حد نہیں تھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کدھر بھاگیں اور کدھر نہ بھاگیں وہ بہت تیزی سے بھاگنا شروع ہو گئے بہت تیزی سے وہ بندہ ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا میرے دادہ ابو بہت زیادہ تھک گئے تو انہوں نے اونچی آواز میں کلمہ کا ویر دعا کنوت آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی وہ جو بندہ تھا یا جو بھی اللہ کی کوئی مخلوق تھی وہ دور بھاگنے لگی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور دادہ ابو سے کافی پیچھے رہ گئی پھر دادہ ابو کو ایک محلہ نظر آیا جہاں تقریباً چھے یا سات گھر تھے اور بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ان گھر میں لائٹس نہیں ہوا کرتی تھی لیمپ ہوا کرتے تھے جن کو لائٹینے بھی کہا کرتے تھے میرے دادہ ابو نے جب وہ روشنی دیکھی تو بھاگ کے اس محلے میں چلے گئے لوگوں میں بہت اتفاق تھا جب دادہ ابو ڈائرہٹین کے گھر کے اندر گئے بنا دستک دیئے ہو تو پہلے تو وہ بندے بہت خبر آ گئے کہ شاید کوئی چور یا ڈاکون آ گیا ہو پھر جب انہوں نے دادہ کو دیکھا کہ دادہ بہت ڈرے ہوئے ہیں تو انہیں نے دادہ کو بٹھایا پانی پلایا اور پوچھا کیا ہوا دادہ ابو نے ان کو اپنا سارا واقعہ بتایا اور انہوں نے بتایا کہ تر تین چار بندوں کے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے تو انہوں نے دادہ ابو کو چائے پلائی اور ان کو رات وہیں رکھنے کا بولا پھر جب صبح ہوئی تو دو بندوں نے مل کر دادہ کو گھر چھوڑا یقین کریں اس واقعے کے بعد دادہ ابو بولتے ہیں کہ وہ چالیس دن تک بلکل بیمار رہے تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ کو پسند آیا تو چینل پر لازمی شیئر کیجئے گا بڑھتے ایک اور سٹوری کی طرف اسلام علیکم بندان بھائی میرا نام حماد ہے میں کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں میں یہاں اسلامباد میں رہتا ہوں اسٹوری دس سال پرانی ہے یہ واقعہ تب ہوا تھا جب ہم تین دوست گھومنے جانے والے تھے دوسرے شہر رات کا ٹائم تھا ہم نے سوچا تھا کہ رات مزے کرتے ہوئے جائیں گے اگر رات کو نکلیں گے تو چار پانچ گھنٹے میں پہنچیں گے تب تک صبح ہو جائے گی تو ہم نے کار میں پیٹرول ڈلوایا گیارہ کا ٹائم تھا ہم نے اپنا سامان رکھ لیا اور جب ہم جا رہے تھے ایک ایسی جگہ بھی آئی راستے میں ہم نے دیکھا کہ روڈ خراب ہے اور راستہ بند ہے ہم اب پریشان ہو گئے اور پھر ایک دوست بولا جس کا نام آسان تھا مجھے شارٹ کٹ پتا ہے کیونکہ وہ جایا کرتا تھا کبھی کبھی پھر پھر اس کے بتائے گے راستے سے ہم جانے لگے اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہاں کسی چیز کا سایہ بھی ہے ہم اپنی مستی میں جا رہے تھے ادنان بھئی آپ یقین نہیں کریں گے اتنا خوفنات منظر تھا اب ہمیں ڈر لگنے لگا ہمیں اچانک ایسے لگا جیسے ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیونکہ ہمارے ہسنے کے ساتھ اس کے ہسنے کی آواز بھی آ رہی تھی ہم نے گار میں گانے لگائے تھے جس کی وجہ سے فرنٹ سیٹ پر جو دو دوست بیٹھے تھے ان کو پتا ہی نہیں چلا پھر سے جب ہم ہسے تو مجھے لگ رہا تھا میرا وہم ہے پھر مجھے ایسا ہوا ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے میں نے اپنے دوسرے دوست کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اور بھی ہمارے ساتھ ہے اس نے ہستے ہوئے میرا مزاق اڑایا میں نے کہا کہ سچ میں کوئی ہے اس نے یقین نہ کیا پھر اچانک ہماری کار کا ٹائر پنچر ہو گیا میں نے کہا کہ اب یہ ہونا رہ گیا تھا دوسرے دوست نے کہا کہ ہم ٹائر بدل کر آتے ہیں تم اندر بیٹھو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ٹائر لگا ہی رہے تھے پھر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا وہ دونوں بھاگ کر اندر آئے اور کہنے لگے بھائی کوئی ہے میں بھی پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ کون ہے بتاؤ انہوں نے کچھ نہیں بتایا بھائی آپ یقین کریں کہ ان کو اتنا پسینہ آ رہا تھا اور ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی میں نے کہا کہ کسی کو تو ٹائر بدلنا ہے میں چلتا ہوں ساتھ میرے ساتھ کوئی اور آئے ان میں سے ایک دوست بولتا ہے کہ میں چلتا ہوں ہم ٹائر لگانے کے بعد چل پڑے ان کی حال اتنی خراب تھی کہ اب ان میں سے کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا کہ میں ڈرائیو کرتا ہوں جب ہم تھوڑا آگے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ انہوں نے بولا کہ ایک انسان آیا تھا جو بہت بوڑا تھا اس نے ہم سے پوچھا کیا ہوا ہم نے سارا قصہ بتایا تو وہ بولا کہ میں نے ہی تو کیا ہے ہم نے مزاق سمجھا اور ٹائر چینج کرتے رہے کہ اچانک اس نے اپنی گردن پیچھے موڑ لی ہم ڈر گئے اور ہم بھاگ آئے میں نے کہا کہ کمال ہے ٹائر ہی بدر رہے تھے نا کیونکہ میں پیچھے ہی دیکھ رہا تھا پر مجھے کوئی نہیں دکھا وہ اور بھی ڈر گئے اور بولے اس نے اپنے جسم سے آنکھ نکال دی اور ہمیں معلوم ہوا اس کی ایک آنکھ نہیں ہے یہ نکلی آنکھ ہے اس کے بعد اس نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ بڑھا کر ہمارے پاس لانے لگا ہم ڈر کر بھاگ گئے اور اندر آ گئے اب مجھے بھی خوف آنے لگا اور ہماری گاڑی خراب ہونے لگی بڑا چلتی پھر رکتی ہم نے کہا یہ بھی ہونا تھا پر وہ گاڑی آگے جا کر خراب ہو گئی ہماری خوش قسمتی تھی کہ آگے عبادی والا علاقہ آ گیا تھا اور ادھر ایک کار ورک شاپ تھی ہم نے اپنے کار ٹھیک کروائی اور کسی طرح اگلا سفر کیا اور اس کے بعد ہم نے آج تک کبھی شارٹ کٹ نہیں لیا تو ادنان بھائی یہ تھی میری سٹوری مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی اگر سمجھ آئے تو شیئر کیجئے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوگی اور سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آئل کو نوٹیفکیشن آن کر لیں اسے ہوگا یہ کہ آپ میری ہورر سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں گے اپنا بہت خیار رکھی گا تو آؤں میں یاد رکھی گا مجھے دیں اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ